یہ پوائنٹ ہے تو یہاں وہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں تو مجھے بھی اگر زوم کر کے دکھاؤں تو وہ لوگ جا رہے ہیں ادھر مجھے بھی جانا ہے ہاں جی اسلام علیکم دوستو صبح کے چھے بچ چکے ہیں اور میں جس جگہ پہ جا رہا ہوں اس جگہ کو آپ لوگ بھی دیکھ کے یہی بولو گے کیا بات ہے سر جی ارے بھائی جینا نہیں آسان چلنا نہیں آسان پر اے زندگی یہ مت بھول تمہیں جینا پڑے گا ہاں بھائی جس جگہ پر میں نے آنا تھا اس جگہ پہ میں پہنچ چکا ہوں اور یہ آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو اور اس سفر کا سٹارٹ ہوگا وہاں سے اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو وہاں سے میرا سفر سٹارٹ ہوگا اور میں جاؤں گا اس پہالی کے اوپر جو آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں وہاں سے سیدھا اوپر اوپ ایم سوری اوپر نہیں پہاڑی کے اوپر بھائی تو ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے اگر آپ لوگ مسکتوں مان میں رہتے ہو مطرہ میں یہ جگہ کا نام ہے کھورنش اریام پارک تو یہ جگہ پہ ضرور ویزٹ کرنا یہ اریام پارک کے بلکل سامنے یہ پیچھے میرے پارک ہے ادھر اور یہ بلکل اپوزٹ پارک کے یہ جگہ ہے اور سیڑھییں بنی ہوئی ہیں اوپر جانے کے بعد آپ لوگوں کو جو مزا آئے گا وہ امیزنگ ہے تو چلیے میں اپنا سفر یہاں سے شروع کرنا لگا ہوں اور سیدھا اوپر مطلب پہاڑ کے اوپر اور کہیں اللہ بچائے مست نظروں سے تو چلیے بسم اللہ اپنا سفر یہاں سے سٹارٹ ہو چکا ہے آلرہی میں قدم رکھ چکا ہوں پھر بھی یہاں سے ویلکم ہو رہا ہے یہاں سے ویلکم ہو رہا ہے بسم اللہ میں نے کہاں قدم رکھ لیا ہے اور میں سیدھا اوپر جا رہا ہوں بھائی آپ بہت ہی زبردست سیفٹی ہے اور بہت ہی خوبصورت مندر ہے آپ لوگوں کو دکھاتا رہوں گا یہ دیکھئے یہاں سے وائر بھی لگی ہوئی ہے تو سیڑھییں بہت خوبصورت بنی ہوئی ہیں ایسا نہیں کہ بندہ سلپ ہو جائے گر جائے تو چلیے میں آپ لوگوں کو اور ہم اوپر جاتے ہیں آپ لوگ بیٹھ کے دیکھئے میں چل کے میں چل کے دکھاتا ہوں تو اوپر میں جا رہا ہوں ابھی گرمی بہت زیادہ ہے جہاں مسکت میں بہت زیادہ گرمی ہو چکی ہے پر پھر بھی ویڈیو تو بنانی ہے اور میرا سانس بھی بھولے گا کہ میں بولتا بھی رہوں گا اور ویڈیو بھی بناتا رہوں گا ابھی سفر بہت باقی ہے لیکن میں تھوڑا سا اوپر آ چکا ہوں اور یہ یہ جو ہلکا ہلکا پسینہ ہے یہ گرمی کا نہیں میرا قصور ہے جو اتنی گرمی میں بڑی ویڈیو بنا رہا ہے ابھی اور سفر باقی ہے میں تھوڑا سا ہی اوپر آئے ہوں اور ابھی اور اوپر جانے لگا ہوں رکو ذرا ہاں جی شاید آپ لوگوں کو آواز تھوڑی سی ٹھیک نہ آئے کیونکہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پہاڑوں کی پہاڑوں کی ٹوپ پہ کھڑا ہوں تو یہاں پہ ہوایں چل رہی ہیں افکوس چلیں گے اور ایڈی چوٹی کا ایڈی ایڈی چوٹی کا زور لگا کے تھیں یہاں تو میں یہاں پہ آ چکا ہوں کیونکہ چڑھائی چڑھنا نہیں ایسا پھر بھی ہمیں جینا تو ہے اوو بھئی نیچے بہت گہرائی ہے ایدھر بھی بہت گہرائی ہے بھئی اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو میں بلکل ایک دم ٹوپ پہ کنارے پہ کھڑا ہوں تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اوکی آپ لوگ پیچھے میرے دیکھ سے بہت ہی اچھا بھی ہوئے سمندر کا اور نیچے جو گاڑیاں چل رہی ہیں روڑ کے اونپر ایڈی اگر تھوڑا سا کلیئر آ رہا ہے تو ٹھیک دوپی ہے نا گرمی بھی ہے اور ہوایاں بھی تے چل رہی ہیں اس کی وجہ سے آواز میں تھوڑا سا پروبلم آئے گا بہت اینیوی مینج کرنے کی کوشش کرنا واو ہے تو ایک آپ پر ہیں روڑی آپ پر ہیں آپ پر ہیں آپ پر ہیں آپ پر ہیں میں جب سوڑا دیں اوپر ہیں ایڈی اٹھو کسی کے داری پر ہیں کچھ بھی آپ پر ہیں ڈالیس وید می ایسا اللہ سو آگے کا سفر شروع کرتے ہیں بھائیہ اس بقت تو بہت ہی ڈینجر جگہ پہ میں گڑا ہوں مویل بھی گر سکتا ہے ایسا آگے کا سفر شروع کرتے ہیں بھائیہ آگے بھی کچھ لوگ جا رہے ہیں ابھی آگے کا سفر میرا کافی باقی ہے کدر اگر میں کیمرے سے صحیح دکھا سکوں ہاں یہ یہ پوائنٹ ہے تو یہاں وہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں تو مجھے بھی اگر زوم کر کے دکھا رہا ہوں تو وہ لوگ جا رہے ہیں ادھر مجھے بھی جانا ہے مجھے بھی ادھر جانا ہے ہم کو بھی ادھر جانا ہے آپ لوگوں کو بھی ادھر جانا ہے تو چھلیے وہ بھی آپ کو مندر دکھاتا ہوں یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ ہے اور ایک نیچے تھا یہاں پہ آپ لوگ اگر آئیں تو یہاں پہ بیٹھ کے سیلپی لے سکتے ہیں کیونکہ نیچے کا ویو بہت اچھا ہے اور یہ بھی بہت اچھی انہوں نے بنائی ہویا ہے تو یہ پورے سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو پانی کی پائپ لین بھی ملے گی ساتھ ساتھ کیونکہ سفر ہے ساتھ ساتھ کا لائک شیئر سبسکرائب کر کے مجھ کو جو کرتے ہو خوش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تکریباً آدھے سے زیادہ آدھے سے زیادہ سفر ہو چکے ہیں لیکن دوب کی وجہ سے کچھ ویوز اچھا نہیں آرہے اینیوی یہ بھی آپ لوگوں کو مزہ آرہا ہوگا دیکھ کے اسی لئے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو اینیوی کافی شاندار جگہ ہے آپ لوگوں کو یہاں آنا چاہیے اگر آپ لوگ مسکت میں رہتی ہو مطرہ میں تھوڑا سا دور بھی رہتی تو آ سکتی ہو تو یہ پورے رستے میں آپ لوگوں کو یہ پائپ لائن بھی دیکھنے کو ملے گی تو یہ مجھے کنفرم آئیڈیا تو نہیں ہے یہ کتنا پرانا پائپ لائن ہے لیکن پھر بھی میرے ایک آئیڈیا کے مطابق یہ نائنٹین نائنٹی سے بھی پہلے کا ہے تو یہ ہاں یہ پانی بند کر دیتا ہوں اگر بند ہے تو کھول دیتا ہوں کیونکہ کسی کو ضرورت ہے تو اس کو پانی اس کو مل سکے اگر یہ بند ہوگا تو پانی بھی بند ہو جائے گا تو ہے نا کھمال کھا مائنڈ واو یہ پیچھے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سمندر ہے بھئیہ اور اس کے نیچے پارک ہے جو کہ تھوڑی سے نظر آ رہی ہے اور ایک گریٹ پلیس تو یہ یہاں پہ یہ پوائنٹ پہ جب آپ پہنچ جاؤ گے تو یہاں سے رائٹ میں بھی رستہ جاتا ہے اور لیفٹ میں بھی رستہ جاتا ہے لیکن آپ لوگ رائٹ پہ جائے گا کیونکہ یہاں پہ کٹ بھی دیکھئے آپ لوگ یہ بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہیں انہوں لوگوں نے اور یہ جو رائٹ سیر سے دوبارہ سے مطرہ کورنش کی طرف یہ رستہ جا رہا ہے وار ایک گریٹ واو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیا گریٹ ویو ہے یہاں سے اگر آپ لوگ یہاں پہ آکے دیکھو گے تو آپ لوگوں کو دیکھنے میں مزا آئے گا اور یہ ایک رستہ ادھر جا رہا ہے یہ اولڈ مسکت کی طرف رستہ جا رہا ہے یہ رستہ آپ لوگ بلکل یوز نہیں کریے گا یہ رستہ اولڈ مسکت کی طرف آپ لوگوں کو نہیں جانا آپ لوگوں کو جانا ہے اگر تو ٹھیک سے نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو ادھر جانا ہے یہ دیکھئے یہ اوپر بھی بیٹھنے کیلئے جگہ بنائی بہت خوبصورت مطرہ فورٹ کی طرف آپ لوگوں نے جانا ہے تو ادھر سے مطرہ کی قلعے کی طرف آپ لوگوں نے جانا ہے what a great view وہ دیکھیں آپ لوگ ادر سے ship بھی نظر آ رہے ہیں ship cruise private cruise of the king of سلطنت یہ سب سے اوپر ہے یہ جو پورا راستہ ہے اس راستے میں یہ سب سے اوپر ہے تو یہاں پہ بھی آپ لوگ آ کر اپنے سلفی وغیرہ لے سکتی ہو ویڈیو بنا سکتی ہو ٹک ٹوک کے لیے فیس بک کے لیے یوٹیوب کے لیے جو بھی آپ لوگ کر سکتی ہو تو یہاں سے نیچے جائے گا راستہ یہ نیچے جانے کا راستہ ہے لاسٹ میں ایک دوارہ جیسے کہ ڈیم ہوتا ہے چھوٹا سا یہ پانی کو روکنے کے لیے پانی کے دباؤ کو کام کرنے کے لیے بنایا ہوئا ہے کیونکہ بارش آنے کے بعد یہاں پہ پانی جمع ہو کے جاتا ہے ایک دم سے وادی کی طرح تو یہ ادھر کا گریٹ ویزٹ ہے آپ لوگ ضرور آئیے گا انجوائے کریں ایکسرسائز کیا کریں یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیسٹ چیز ہے ایکسرسائز ویزٹ واو اب یہاں سے میں نیچے کے منظر کو کافی انجوائے کر رہا ہوں اور پھیاس بھی کافی لگ چکی ہے سوکھیں ابھی پانی اوپن کیا پانی پیا نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا صورت یا لیا ارد تیری ماں کا ہالیکوپٹر یہ تو بہت گرم ہو گیا یار کیونکہ کافی زیادہ گرمی ہے اور پانی جتنا زیادہ ٹھنڈا ہو گرم ہو ہی جاتا ہے تو پینا تو پڑے گا تو یہاں پر اوپر کا سفر ہو چکا ہے ختم آپ لوگ ویزٹ کر چکے ہیں اور اب جاروں میں نیچے وہاں بہت زیادہ گہ رہی ہے تو خوش نہ کھو دے کہیں جوش میں دیکھنے والا تو یہاں کا منظر بہت ہی خوبصورت ہے روشنی کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آرہا اور پیچھے ادھر پہاڑوں پر کتے بھونک رہے ہیں چلو انہیں بھونکنے دو آپ لوگوں کو آواز نہیں آرہی یہ شہد آرہی ہے میرے خیال میں نہیں آرہی ہوگی تو انیوے چلیے میں ابھی اپنا نیچے جانے کا سفر شروع کرنے لگا ہوں تو نیچے جاتا ہوں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہے تھا تو بھئی یہ نیچے اترنا یہاں سے وہ بہت سلیپی ہے بھئی ہے بہت سلیپی ہے کبھی بھی کسی بھی ٹائم کسی بھی ٹائم دیکھا نا کسی بھی ٹائم پہنس لیپ ہو سکتا ہے یہاں سے بھئی ہے اوہ مائی گاڈ تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو نور سے آرے گزے ملتے ہیں آزادی میں نیچے جا رہا ہوں بہت تیزی سے جا رہا ہوں کیونکہ ابھی مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور مجھے جلدی گھر جا کے کھانا کھانا ہے کیونکہ میں صبح خالی پیٹ آیا ہوں ادھر ویڈیو بنانے کے لیے گھومنے کے لیے اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر آپ لوگ مسکت مطرہ میں رہتے ہو تو آپ لوگوں کو یہ جگہ وزٹ کرنی چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ آئی یا اکیلے بھی لوگ آ سکتے ہیں ہاں تو گائز اگر آپ لوگ میری آپ لوگ کے لیے ایڈوائز ہے اگر آپ لوگ سنگر بننا چاہتے ہو تو پہاڑوں میں نکل جائیے سمندروں میں نکل جائیے آسمانوں میں نکل جائیے اگر آپ لوگوں کو سنگر بننا ہے تو نکل جائیے کہیں پہ کہیں پہ چلے جائیے جہاں پہ آپ لوگوں کی آواز کو کوئی بھی نہ سن سکے آپ لوگوں کے دل کے درد کو کوئی بھی نہ سن سکے کوئی بھی سن کے اپنے کانوں کے اوپر ہاتھ نہ رکھے وہاں پہ چلے جائیے آپ لوگ وہاں پہ سنگنگ کیجئے گانا گائیے اور اپنی آواز کو کیونکہ ان پہاڑوں کے اندر آپ کی آواز ایسی ایسے امیزنگ آئے گی کہ آپ لوگ میں جن نہیں کر سکتا تو یہ ٹھائی ضرور کیجئے گا کیسے کہ کہتے ہیں ارے بسنتی ان کتوں کے آگے مت گانا گانا یا ناشنا آئے ان کتوں کے آگے مت ناشنا ادھر کتوں کے آگے مت ناشنا ادھر کتوں کے بھونگ رہے پخاری کے اوپر کے کہیں پہ بھونگ رہے بجی ارے بھئیہ بیرے پیچھے کتے پڑ گئے ارے ان کے ماں کا ہیلیکوپٹر بھئیہ کتے بھاگے رہے بھئیہ پیچھے مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا ارے بھئیہ ان کے ماں کا دوچھا اے بھئیہ ارے بھاگے در سے بھئیہ تو اکی گائز یہاں تک دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اب میں بھاگیا ہوں بھئیہ یہاں پہ پیچھے کتے بھونگ رہے ہیں یہاں پہ بھئی پہاڑوں میں یہ کتے رہتے ہیں یہ ازاد میدوار ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھئیہ تو بھئیہ پسینہ بھی چھوٹ چکا ہے میرا کیونکہ گرمی بھی بہت ہے اور کتوں کی ٹنشن کی وجہ سے کیونکہ میں جب ہی بسنتی کا نام لیا اور کتوں کا نام لیا تو وہ بولتے ہیں بھئیہ ہم لوگ آ رہے ہیں وہ کتے بولے ہم لوگ آ رہے ہیں تو میں بولا کہ بھئیہ میں بھی جا رہا ہوں اگر آپ آ رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں تو اس لئے میں بھاگ آئے ہوں تو یہ دیکھو بھئیہ یہ یہ لاسٹ پوائنٹ ہے یہ لاسٹ پوائنٹ ہے جان سے آپ لوگ نکلو گے تو آپ لوگ ازاد ہے بھئیہ آپ لوگوں کی جان چھوٹ گی آپ لوگ بچ گی پتھر بھی اٹھا رکھاتا میں نے اگر تو یہ بھئیہ دیکھو ہم بھوڑی بھئیہ لڑ سکتی تو اگر آتا ہے کتہ میرے پاس تو اس کو ہٹ کر سکتا تھا یہ دیکھو نیچے پانی ہے بھئیہ پانی میں یہ پتھر میں پھینکنا چاہتا ہوں کوئی بندہ تو نہیں ہے تو میں دیکھتا آکے ادھر سے پھینکتا ہوں بھئیہ میرا ہین پھینکنا چاہتا ہے یہ دیکھو آہ واہ وہ بیج میں نے گیرا اوکے تھانکیو فور واشنگ دس ویڈیو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ملیں گے اب تک کے لئے بھئی جئی تھا خدا حافظ بائے بائے ٹھیک کے اور ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور کسی کو شیئر کر دیجئے گا جو مطرہ میں رہتے ہیں اپنے دوست کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ اس جگہ کو وزٹ کر سکے اگر بھئیہ خدا حافظ تھانکیو فور واشنگ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں بائے بائے خدا حافظ ملیں گے